بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موسن پروپٹی چینل پر آپ سب کو خوش حامدید اس ویڈیو میں لائے ہیں پونے تین ورلہ ڈبل سٹوری ڈبل ہائٹڈ ہاؤز جس کا مکمل انٹیریئر آپ کے اس ویڈیو میں دکھائیں گے ساتھ ہی ساتھ گھر سے لے کے مین روڈ تک آپ کو فاصلہ بھی بتائیں گے اور ساتھ دکھائیں گے بھی کیونکہ ہمارے کچھ یوزر نے کہا ہے کہ آپ فاصلہ تو بتا دیتے ہیں لیکن کبھی آپ نے ڈرائیو کر کے واضح طور پر ہمیں دکھایا نہیں ہے کہ جتنی آپ ڈرائیو بتاتے ہیں اتنے فاصلے پر گھار ہے تو اس ویڈیو کے لائسٹ میں آپ کو گھر سے لے کے مین روڈ تک کا فاصلہ بھی تیہ کر کے ہم دکھائیں گے تو چلیں آپ گھر کے اندر چلتے ہیں اور گھر کا پروپر آپ کو انٹیریئر دکھاتے ہیں تو گھر کا فرانٹ ایلیویشن دکھانے کے بعد گھر کے کارپورج پر آ چکے ہیں ویڈیو کے اسٹارٹ میں آپ کو جو بائر گلی دکھائیے وہ بیس فٹ وائڈ ہے اب ہم گھر کے اندر آ چکے ہیں مین گیٹ کے بعد اس طرح کا ہمارے سامنے انٹر فیس آ جاتے ہیں جو کہ کارپورج کا حیثہ ہے انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک ہے انہیں تین مرلا گھر ہے دو سو پچاس کے ار فٹ والا مرلا ہے دو دا چوبیس کی کنسٹرکشن ہے مکمل انٹو پر بننا ہوا گھر ہے اور انڈرگراؤنڈ یہاں پر سیو رہے جائے یہ ہے سامنے اس کی مین انٹرس مین انٹرس سے آگے کا جیسا ہے وہ ٹی وی لانچ کا حیثہ کنسٹر ہوگا اور مزید یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کار ہے ڈبل ہائٹڈ آپ کو اس لئے کہا کیونکہ اس میں جو چیز یونیک ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بعض اوقات یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پورشن جو ہے اس کا چھت ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن یہاں پر بیچ میں چھت نہیں بنایا گیا بلکہ اوپن چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ اس کی میڈیا وال ہے بہت ہی خوبصورت ہے اس کار کی کنسٹرکشن میں ٹیچ دیا گیا ہے یہاں پر یوٹیلٹیز کی بات بھی کلیئر کر دیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات لازمی جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پر سہلیات کیا ہیں تو بجلی کے سہلت موجود ہے پانی کے سہلت موجود ہے بور کا پانی ہے اور گیس کا کنسٹرکشن اس میں نہیں ہوا تو یہ وال پیپر ہے اس طرف جس پہ یہ بہت ہی پیاری سینری بنی ہوئی ہے اور یہ پوری دیوار جو ہے اس وال پیپر سے کورٹ ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس گھر پہ اچھا کام کروایا گیا ہے ایک یونیک لک دی گئی ہے اور اس گھر کی یہی بات جو ہے سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے کہ یہ باقی گھروں کی نسبت ڈیفرینٹ ہے تو اس طرف اس کا کچھن ہے جو کہ ایک اوپن کچھن کنسٹیڈر کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو بیڈ رومز دکھاتے ہیں اس کچھن میں یہ واتر سنک ہے ونڈو ہے اور کچھن کیابنٹ ہے ٹائل کا اس میں آورال کام کروایا گیا ہے تو یہ اس کا ایک بہترین قسم کا اوپن کچھن ہے واضح ہو گیا اور آپ چلتے ہیں یہاں سے آگے اور اس کا بیڈ روم دیکھتے ہیں بیڈ روم کے ساتھ جو واش روم یوز کیا جا سکتا ہے وہ دیکھتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ یہ واش روم ہے اس میں واش بیسن انیچیشن ڈیزائن میں سیٹ ہے اور اوپر میرر بھی ہے ونٹیلیشن کے لیے بھی سپیس ہے اور اس میں اوورال ٹائل کا کام کروایا گیا ہے اور شاور بھی لگایا گیا ہے اور جو اس کی ونٹیلیشن ہے اس کی دوسری طرف اوپننگ ہے وہ آگے بیڈ روم میں جا کے آپ کو واضح کر کے دکھا دیں گے تو یہ ہو گیا ہے اس کا واش روم آگے ہے یہ اس کا بیڈ روم اس بیڈ روم کے ڈیمنشن ہمیں بتائی گئی ہے گیارہ بائے بارہ اور اس میں کبٹ بھی ہے ٹائل فلورنگ بارک ہے اور سیلنگ کے بات کریں سیلنگ تو ڈاؤن سیلنگ ہے اس میں فال سیلنگ بھی بولا جاتا ہے جس میں روپ لائٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے باقی چاروں سائٹ پہ لائٹس جو ہیں وہ فکس ہوتی ہیں یہ اس میں کبٹ ہے اس میں تین ریکس ہیں اور یہ اوپننگ ہے اس طرف جو واش روم آپ کو دکھایا تھا اس کی بیک سائٹ پہ یہ اوپننگ ہے اس طرف ونٹیلیشن ہے واش روم کی اور یہ اوپر تھا کیسے اوپن ہے اور ٹی وی لانچ والے حصے کی طرف سے بھی اوپن ہے ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادھر سے بھی دونوں طرف سے یہ ونٹیلیشن ہے تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہو گیا گراؤنڈ فلور کے بعد آپ کو اوپر اولیس کا جو پورشن ہے وہ دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ معلومات بھی فرام کرتے ہیں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جس ہیریہ میں آپ گھر دکھا رہے ہیں وہاں پر مرلا کیا ریٹ جا رہا ہے تو یہاں پر آٹھ لا گھر پر مرلا ریٹ ہے کی جاتی ہے اور مزید رینٹل ویلیو پوچھا جاتا ہے تو رینٹل ویلیو اس گھر کی ایسٹیمیٹڈ پچیس سے تیس ہزار روپے ہے تو یہ آچوں کیا ہم اوپر اولیس پورشن پہ اوپر ایک کمرہ ہے واش روم ہے اور یہاں سے آپ ٹی وی لاؤنچ دیکھ سکتے ہیں نیچے اکثر جو ڈوبل سٹوری گھار ہوتے ہیں وہ اس حصے سے بند ہوتے ہیں لیکن اس حصے کو اوپن چھوڑ دیا گیا ہے یہاں سے کوئی آپ کے گیسٹ آتے ہیں تو اوپر سے نیچے دیکھا جا سکتے ہیں اوپر والے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گھار میں کون آئے ہیں اور اس طرف یہ واش روم ہے یعنی اوپر بھی فیملی کے رہنے کی سیٹنگ ہے لیچے بھی ایک فیملی جو ہے وہ سیٹل ہو سکتی ہے اوپر بھی فیملی ایک سیٹل ہو سکتی ہے اور بس ایک ہے کہ وہ بیچ میں اوپن سپیچ چھوڑے گی اگر ایک جوائنٹ فیملی ہو تو اوپر سے ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ گھر میں کون سے گیسٹ جو ہیں وہ انٹر ہوئے ہیں تو باقی جو ڈبل سٹوری گھر ہوتے ہیں ان میں جو اوپر والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نیچے جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے کون سے گیسٹ آئے ہیں یہاں پر یہ ایک اوپشن ہے کہ اوپر سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے مین انٹر سے کون داخل ہوئے ہیں تو یہ آ چکے ہیں جو اوپر والے بیٹ روم کے طرف ڈائیمنشن سیم ڈیارہ بھائی بارہ اور کبٹ ہے ڈاؤن سیلنگ ہے فین اس میں لگے ہوئے ہیں اور یہ تو ساتھ ہی مل جائیں گے جو کلائنٹ اس گھر کو خرید دے گا اور گھر کی ڈیمانڈ بڑی ریزنیبل ہے ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا بہت ساری لوگوں کے رینج میں جھ گھر ہوگا لیکن آگے کلائنٹ کے انٹرسٹ کی بات ہے کہ وہ اس گھر کو فیزیکلی ویزٹ کر کے بھائی کرنا چاہیں گے یا صرف اور صرف اپنے کومنٹس پاس کرنا چاہیں گے یہ ایک کلائنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جبکہ اس کی ڈیمانڈ جو ویڈیو کے لاسٹ میں بتائی جائے گی وہ بلکل مناسب ہے تو واشنوم آپ کو already دکھا چکے ہیں اس میں سب کچھ ہے شاور، پیشن ڈیزائن میں سیٹ، واش بیسن، وینٹیلیشن کے لیے سپیس، ٹائل کور آلکام اور مزید اس گھر میں لکڑی کے جو دروازے ہیں وود ڈورز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور ایک یہ ایسا ہے یہ آپ پر سٹنگ سپیس کنسیڈر کر سکتے ہیں یہاں پر گیسٹ کے ساتھ بیٹھ کے کپ شب لگائیں اور ایک طرف وینڈو بھی ہے فریش ایئر کو انجوئے کریں اگر آپ نے کھلی ہوا لینے ہو تو اس طرف بیٹھیں آکے یہاں پر سیٹس وغیرے لگا لیں اب چلتے ہیں گھر کے چھت کے طرف باقی یہ بتا دوں کہ ڈوکومنٹس گھر کے کلیے رہے ہیں ریجسٹری انتقال پہ ہیں اور یہ ایک سنگل دروازہ ہے اس کے بعد گھر کا چھت ہے اور میپ بھی اپرووڈ ہے اس کا یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے تو بتا دیں کہ میپ بھی اپرووڈ ہے اور ریجسٹری انتقال پہ ہے ڈوکومنٹس کا کوئی شروع نہیں ہے یہ آ چکے ہیں یہاں سے آس پاس کی عبادی کا بھی آپ کو تھوڑا سا جائزہ ہوگا اور مزید اس سائٹ پہ اپننگ ہے تھوڑا آگے جا کے آپ کو واضح کر کے دکھا دیں اوپر وہ پانی والی وائٹ کلیر کی ٹینکی پڑی ہے اور اس سائٹ پہ اپننگ ہے اور ڈیمانڈ آپ کو بتا دیں پینسٹھ لاکھر پہ ڈیمانڈ اس کی کی گئی ہے جس میں ٹیبل ٹاک پر کچھ رائط بھی ہو سکتی ہیں لوکیشن علی اکبر سٹریٹ نصد اڈھیالہ روڈ راول پینڈی ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو گھر سے لے کر مین روڈ تک کا فاصلہ تیہ کر کے دکھایا جائے گا جی تو وہ پلوٹ کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ گھر ہے جس کا ہم نے مکمل آپ کو تور کروایا اب اس گھر سے لے کے آپ کو مین روڈ تک کا جو فاصلہ ہے وہ تیہ کر کے بتاتے ہیں کافی یوزرز ہم سے یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ آپ دورانے ویڈیو گھر سے لے کے مین روڈ کا جو فاصلہ بتاتے ہیں کہ دو منٹ کی ڈرائیب ہے یا تین منٹ کی ڈرائیب ہے تو کسی ویڈیو میں آپ گھر سے لے کے مین روڈ کا جو فاصلہ ہے وہ تیہ کر کے دکھائیں گے کہ آپ کی ہی دو منٹ یا تین منٹ کی جو آپ ڈرائیب بتاتے ہیں اتنی فاصلہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو ایک کلپ جو ہے مین روڈ تک کا کتنا فاصلہ ہوگا تو میرے مطابق تقریباً دو منٹ کی ڈائیو ہے مین روڈ سے لے کے اس کھر تک کی یا ہرڈلی اگر آپ بالکل نارمل طریقے سے ڈائیو کریں آرام سکون سے آئیں تو اس میں یہ ہے کہ ڈائی منٹ لگ جائیں گے دو سے اوپر ڈائی یا تین منٹ لگ جائیں گے اس سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے مین روڈ سے لے کے اس کھر تک آنے ہمیں تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بائک ڈائیو کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ کم لگے گا اگر آپ گاڑی پہ آ رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو دو منٹ سے اوپر لگ جائیں اس وقت جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بائک ڈائیو ہے بائک ڈائیو کا فاصلہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہرڈلی دو منٹ کا ہے دو منٹ کا ہے اگر ہم اس سے بھی تھوڑا سا نارمل ڈائیو کرتے ہیں تو دھائی تین منٹ لگ سکتے ہیں لیکن دو تین منٹ کا جو فاصلہ ہے وہ کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے باقی یہ لائن نمبر سیون ہے یہاں سے ہم نے ٹرن لیا تھا جب ہم آئے تھے اس دھر کے طرف آگے سی طرح لائن نمبر سکس سیون ایٹ اس طرح ہے اور جب ہم انٹر ہوتے ہیں سیوریا میں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مین بولیوارڈ اور لائن سکس سیون ایٹ سین نمبر ہمیں دیکھنے کو ملے تو وہ بھی آپ آگے دیکھیں گے جو لوگ فیزیکلی وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں یہ چیزیں ساتھ ساتھ جو ہم دکھا ہیں یہ فارم آوز ہے اس طرف ایک اور جو بندہ یہاں پر آئے گا یہ ویڈیو میں جو بورٹ آپ کو دکھائی جا رہے ہیں جہاں جہاں سے ٹرن لیا جا رہا ہے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھئے گا اس طرح آپ کو گھر کے طرف آنے میں سانے ہوگی یہ مین بولیوارڈ ہے سکس سیون ایٹ وہ جو لین نمبر ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد اب مین روڈ تک موشنے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مزید ایک منٹ اور لگے گا اور ہم مین روڈ پر پہنچ جائیں گے واضح کر دیں یہ بائک ڈرائیو آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں اور مزید یہ ہے کہ چینل پر پہلی رفعہ آئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کا نائک کر دیں کریں اسے چینل پر کام کرنے والوں کیوں اس لفظہ ہی ہوتی ہے تو جناب اب ہم بالکل مین روڈ کے قریب آ چکے ہیں مزید کہلنے کے بیس سے تیس سیکنڈ اور ہمیں یہاں سے لگیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے اس کی مین روڈ پہ اور مین روڈ پہ ویڈیو کا استعتام کریں گے ایسے ہم یہ اضافی کلپ اس لئے آئیڈ نہیں کرتے یا نہیں بناتے کیونکہ پھر ویڈیو جو ہے وہ لنسی ہو جاتی ہے اور جو ویوورز ہیں وہ تھوڑے سے بہر ہو جاتے ہیں یہ آج چکے ہم مین روڈ پہ تو فیزیکلی ویڈیٹ کرنے چاہیں گھر کا تو ٹائٹن کے ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ